بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن آج ہم لوگ لاہور کی بہت ہی معروف جگہ ہے الفلا تھٹر تو یہاں پہ بہت سارے لوگ لاہور کے خاص طور پہ اور باہر سے بھی جو لاہور آتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ یہاں پہ انٹرٹینمنٹس کے پروگرام ہوتے ہیں لیکن آج بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ایک بہت بڑا جو ہے عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام رینج کیا ڈاکٹر جاویز صاحب نے تو اس کی تفصیلات اور اس کی جو آج کیفیات تھی یہاں پہ اس کا ہم ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے والیکم السلام عبداللہ میں نے تو ارینج نہیں کیا کروانے والا کرواتا ہے اور یہ بچے سارے جتنے یہ اللہ کریم نے انہیں شفاہ دی ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے کے ہر طبقے سے ہیں ٹھیک ہے امید غریب پڑے لکھے انپڑ سادہ چلاک ٹھیک ہے زرک برک بھی اور سادہ بھی تو ان سب نے مل کے یہ محفل سجائی تھی اور دیوانوں کی محفل تھی اب اس میں قائدہ قانون تو مجھے نہیں پتا میرا صرف یہ ہی ڈر تھا کہ بہرحال اس حالت میں بھی کوئی گستاخی اور خلاف شریعت بات نہ ہو تو ایک کوشش تھی اچھا ایک مجھے بات بڑی خوبصورت بھی لگی کہ جیسے اکثر جو لوگ ڈائس پہ کڑے ہوتے ہیں جو پروگرام کنڈیکٹ کرتے ہیں اس کو ہم اردو میں میز بان بھی کرتے ہیں تو نورملی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں انہیں مہمان خصوصی کے طور پر انڈ پر پروٹوکول کے ساتھ بلایا جاتا ہے تو میں نے دیکھا ہے آپ تقریباً پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی آپ موجود تھے اور آپ نے ساری جو میز بانی ہے نا وہ خود کی آج تو اس کی کیا کوئی خاص بات تھی آج کیا آپ نے جو میز بانی کے جو تھے سارے کام وہ خود کی ہیں دیکھیں اس کارڈ کے اوپر ہی لکھا ہوا تھا کہ ان آرڈنری سرونٹ is inviting other humble servants of the most very very important person of the man's history Prophet صلی اللہ علیہ وسلم تو وی وی آئی پی تو وہ تھے نا تو ہم تو سارے خاتم تھے تو خادمین نے اپنی طور پر ایک محفل سے جائی کیونکہ یہ میرا دین ایمان ہے کہ میرا اللہ اور نبی جو ہیں ان کو میں جب بھی بکاروں انہیں میں اپنے سانسوں اپنے خیالوں سے بھی زیادہ قریب پاتا ہوں اور ان کی رحمت کے سبب ہم سب چل رہے ہیں یہ مسلم ہمارا بلیف ہے لیکن ایز ایک ڈاکٹر بھی میں نے یہ دیکھا ہے تو میں انہیں ایک ڈاکٹر کے طور پر بھی جانتا ہوں وہ مسیح ہے انسانیت کے تو یہ جتنے ایک لاکھ چوبیس ازار آئے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح ہی کہا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ سارے کے سارے جو تھے انہوں نے مینلی تو پیار کیا اور بے گرز پیار کرتے تھے کوڑیوں کو بھی گلے لگا لیتے تھے اور غلاموں کو کنیزوں کو بھی گلے لگاتے تھے میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ کائنات میں جو سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس ہے وہ بے گرز اور بے لوس پیار ہے تو اس میں اگر کام کرنے کا خدمت کا موقع مل گیا ہے تو میرا تو خیال ہے میرے لیے سعادت ہے آپ نے اس کو اور اینگل سے دیکھا ہے تو وہ خاص ایک ہی ہے ماشاءاللہ سے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے اس کو کنڈکٹ کیا کیونکہ جگہ ہال میں نہیں تھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی اور لوگ زمین پر بیٹھے تھے تو آپ نے بھی تھوڑی دیر کے لیے میں نے دیکھا جہاں جگہ ملی تو لوگوں کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئے اچھا ایک بات میں نے آج اور دیکھی ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا بڑا پروگرام رینج کر لیا آپ کے سارے جو آپ کے ساتھ لوگ تھے تو اگر آپ چاہتے تو کوئی بہت بڑا مشہور ناتخان ہو سکتا ہے آپ کے کہنے پر آ جاتا یا آپ کے کسی جو ٹھیک لوگ ہیں ان کے کہنے پر آ جاتا لیکن میں نے دیکھا کہ آپ نے عام سے بچے کچھ خواتین اور اس کو کیسے آپ نے سیلیکٹ کیا مجھے یہ پتہ ہے کہ بہت سے سنگرز ناتخان آپ کے ایک اشارے پر آ سکتے تھے تو آپ نے کیوں یہ کیا کہ ان لوگوں کو یہاں پر موقع دیا ہے نہیں وہ بہت سے ناتخانوں نے کہا کہ ہم نے آنا ہے میرا خیال ہے کہ شاید اتنے بڑے فورم پر وہ آنا بھی چاہتے سات اٹھ سو کے گریب یہ لوگ تھے ہال کی کپیسٹی پانچ سو ہے تو اوپر تک لوگ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے شاید پہلے دیکھا بھی ہوگا کہ لوگ کافی زیادہ پیسے شایسے بھی پھینکنا شروع کر دیتے ہیں اور سارا کچھ تو میرے قریب شاید انہیں یہ اندازہ تھا ڈاٹ صاحب اپنے ہی گانے گاندے نہ دینے کسیدہ بردہ شریف تھے اپنے بابا جی میں کیا کہہ سکتا ہوں میں نے انوائٹ کیا تھا یعنی ایک قسم کا جس کو پتہ چلا میں نے سپیسپیکلی کسی کو نہیں کہا میں کسی نہ وزیر کے پاس چل کے گیا نہ گورنر کے پاس چل کے گیا نہ کسی کسی کے پاس بھی نہیں گیا اس کارڈ میں ساری بات لکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے میں نے لکھا ہوا تھا وی وی آئی پی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ ناتے پڑھنے والے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں تو میں نے کچھ اس کو ارینج نہیں کیا ہوا تھا مجھے انساروں نے کہا کہ ہم نے یہ ڈرامٹائز کر کے اپنے سٹوری سنانی ہے وہ ضرور ایک چیز تھی اس کے بعد ناتھ کہا میں نے شباشہ صاحب کو بھی کہا تھا انہوں نے کہا ہاں ہاں کافی ان کے جاننے والے ہیں میں انہیں کہوں گا وہ آئیں گے لیکن پھر جب مجھے پتا چلا کہ وہ سب کہہ رہے ہیں جی کہ ساڑا ہے ہوئی دیاڑی دا دن اندھا ہے ٹھیک ہے تو اتھے ڈارٹ صاحب دیکھوں تے پتہ نہیں چلدہ ٹائن دا تے ساڑیاں بوکنگ ہاں بہت زیادہ نہیں یا اس طرح کی باتیں تھیں تو وہ ہر شخص کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ بچے ابھی تو بہت سے وہ لوگ ہیں جنہیں میں معذرت کر لی ہے جو بار بار نیچے سے میسج بیج رہے تھے کہ ہم نے بھی نات پڑھنی ہے تو یہ جو خود سے دل سے پڑھتے ہیں خود جو بھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے انہیں سر لے تال ہے نہیں ہیں یہی تو بابا جی بات کر رہے تھے کہ یہ جذبے کی بات ہے وہ جو ان سے جڑ کے پڑھتے ہیں جو ان کو سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں ان کی بات آپ کو لگتی آکے ٹھیک ہے تو اصل تو ذکر نبی تھا ذکر مصطفیٰ تھا ذکر الہی تھا میرا تو خیال ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک وہی ہوا ہے ٹھیک ہے ذرا ترنم سے نہیں ہوا ہوگا شاید ٹھیک ہے لیکن گونگے بیروں کی بھی تو آخر کوئی دعا ہوتی ہوگی اچھا ایک اور آج ایک بڑی خاص بات یہ ہوئی ہے کہ یہ بڑا مشہور تھیٹر ہے الفلا تھیٹر اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہہ کے ہوتے ہیں پنجابی ہمارا لاہور ہے تو جگتے ہوتی ہیں لوگ ہستی مزاق ہوتا ہے اس تھیٹر میں میرا خلا ہمیشہ کہہ کے گونجے ہیں لیکن آج آپ کی ٹیم میں میں نے دیکھا کہ سٹوڈنٹس ہوں گے کام کرنے والے لوگ ہوں گے پروفیشنل نہیں ہوں گے لیکن انہوں نے جب وہ پیش کیا وہ ڈرامٹائز انہوں نے وہ ساری سٹوری کو کیا تو یہاں پہ ہمیشہ کہہ کے لگتی ہے میں نے دیکھا کہ لوگوں اسی طرح سے رو رہے تھے اور کئی لوگوں کی ہچکیاں بند گئی تو آپ نے اپنے پیغام کو اس طرح سے یہ کیوں سوچایا اس کے پیچھے کون تھا میں اس کے دراما کے پیچھے آئی وش کہ آپ نے وہ ریکارڈ کی ہوں کہ میں تو بالکل پیچھے کھڑا تھا اور اندھیرے میں مجھے کچھ نہیں نظر آرہا تھا اور مجھے تو بڑی اس چیز کا تھوڑی سی خطرہ بھی تھا ربیل اول کے حساب سے بھی اور ملاد کے حساب سے بھی کہ لوگ مائنڈ ہی نہ کر جائیں کہ یہ کیا ڈراما اور کھیل تماشا ہو رہا ہے اور اوپر سے یہ سارے امیچور بچے تھے موڈرن لوگ ہیں پڑے لکھی کلاس ان بچاروں کو اتنی بات کا بھی نہیں پتا تو مجھے تو زیادہ دھیان اس سائیڈ پہ تھا لیکن کیا آڈینس نے اسے کیسے ریسیف کیا میں خود میں نے نہیں یہ پروگرام دیکھا میں اب آپ کی ریکارڈنگ میں دیکھوں گا وزڈم چینل کا لوگ نام پہلے لے رہے ہیں کہ آپ نے میرا انٹریو جا لگایا تھا باہر سے ملکوں سے لوگ مجھے فون کرتے ہیں تو اگر آپ نے شارٹس لیے ہیں میں بھی دیکھوں گا لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بات دل سے نکلتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے تو وہ حق سچ بول رہے تھے وہ نئی بات تو بول نہیں رہے تھے چودہ سو سال پرانی بات بول رہے تھے لیکن آج کل کے زمانے کی زبان میں جس کو یہ معاشرہ سمجھتا ہے اس زبان میں چونکہ بات ہو رہی تھی لیکن وہ حق اور سچ کی رہی تھی ٹھیک ہے تو وہ سب کا دھیان جب اللہ اور رسول کی طرف جاتا ہے تو آنکھیں خود سے عشقبار ہو جاتی ہیں یہ اس فریکوینسی کا اثر ہے یہ رابطے میں جڑ رہے تھے میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں آپ کی جو ٹیم تھی ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے وہ کیا اور میری کوشش ہے کہ وہ چونکہ اس پر کیفیت بنی ہوتی ہے رکت امیز مناظر ہوتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے درمیان جا جا کے انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے لیکن کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہمارے پر ضرور کیپچر ہوگا اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو آپ کے پیغام کی یا جو آپ پیغام کیری کر رہے ہیں اس کی ویوز ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پاورفل بھی ہو رہی ہیں اور پھیل بھی رہی ہیں جیسے ابھی اسی پروگرام کی انیوٹیشن ہم نے دیکھا لاہور میں ڈیفرنٹ شہراؤں پہ بھی وہ جو ڈیجیٹل بل بورڈز ہیں جو سائن بورڈز ہیں اس پہ لگائی گئی اور یہ بھی لاہور کا ایک بہت بڑا ہال ہے بہت سارے میڈیا کے لوگ آئے تو اس ویوز کے ریٹرن میں بھی کچھ چیزیں آپ کو جو ہے وہ ملتی ہوں گی تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ اب یہ جو پیغام ہے سورہ رحمان کا اور لوگوں کو ماف کرنے کا بابا جی کا جو پیغام ہے وہ اس کی ویبز کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہیں اور اگر وہ ریٹرن میں آپ تک آ رہی ہیں تو ذرا بتائیے گا دیکھیں جہاں تک وہ سٹریمرز جو رات کو لیبرٹی میں چل رہے تھے یا اور بھی کئی جگہوں پہ وہ سب آشکان رسول ہیں مجھے بالکل نہیں پتا انہوں نے خود ہی لگائے جس نے لگائے میرا خدا گویا سارے کے سارے لوگ میرا خیال ہے اس مشن کی بابا جی کے جو مشن ہے درد کا مشن ہے احساس کا مشن اس کی بڑی کامیابی اور اس کا اتنی تیزی سے دنیا کے ہر کونے تک پھیلنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم چندہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں اس میں کوئی کمرشلیزم انوال بھی نہیں ہے اپنے شوق سے اور اپنی جذبے سے ایک ہی میسیج دے رہے ہیں کہ یار پیار کرو پیار کرو پیار کرو چلو کچھ ہو گیا تو ماف کر دو اور اگر آپ سے گلتی ہوگی تو آپ بھی شرمندہ ہو جائیں اور اللہ کے آگے پیش ہو جائیں اصل میسیج ہے کہ اللہ ہے جیسے اچانک کرونا کے آنے سے تو ہم نے مانا نہ ساری دنیا نے مانا کہاں وہ امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے کہ لیکن مہینہ نہیں گزرا تو وہ پوری مینکائنڈ کی مائیٹیسٹ ملٹری مشین اپنی جگہ تھی اللہ میاں کا ایک چھوٹا سا ڈرون جو ہے اس نے پوری دنیا کو پیرلائز کیا ہوا تھا اب پتہ چل گیا کہ اصل حکومت کون ہے اس کے سامنے زمین کے اوپر بسنے والے یہ زمین خود ساری کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم اور ہم سے وہ کچھ نہیں چاہتا ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ادھر رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کا ستیہ ناس نہ مارے وہ کہتا ہے کہ آپ اس میں پیار سے رہو شیطان تمہارا دشمن ہے تم سب آدم کی اولاد ہو اور آپ اس میں پیار محبت سے رہو اور اگر مذہبی کوئی اختلافات ہیں یا رنگ نسل کے ہیں یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے ہیں لیکن اصل جو میسیج ہے کہ تم زمین پر خلیفہ ہو باقی ساری مخلوقات آپ کے تابع ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے اپنے آپ سے ہی آپ کو پیار نہیں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور بہت ہی جسے مائنر اشیوز اور مادہ پرستی میں کہوں گا لالہ چھوز کینا بغض انا میں 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 یا کاروبار نوٹ یہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ معاشی جنگ ہے ساری کی ساری ٹھیک ہے یہی لوگ اتنا پیسہ ہے ان کے پاس کہ یہ پوری دنیا کو بٹھا کے ارام سے یہ غریبوں کے بیسک نیسیسٹیز پوری کر سکتے ہیں اور امن و آشتی سے سارے رہ سکتے ہیں لیکن جب ایک بندہ مسلسل زیادتی کرے گا تو دوسرے کو اس کے خلاف سٹرگل کرنی پڑے گی اور وہ سٹرگل ہی جہاد بن جاتی ہے اس کو بھی منپلیٹ کرنا اور پھر اس میں اپنے اپنے ذاتی سیٹوں اور الیکشنز کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل مافیا بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے لے کے لوکل اسٹیبلشمنٹ تک ہر جگہ ایک خاص سوچ ہے جو مادہ پرست ہے جو کہتے ہیں ہم اللہ کو گارڈ کو بھگوان کو رام کو مانتے ہیں لیکن میرا خدا گواہ ہے کہ یہ نہیں مانتے یہ سوائے اپنے مفاد کو اور اپنی فائدوں کے کسی کو نہیں مانتے لیکن پھر جو مجبور انسانیت ہے اللہ ان کے ساتھ ہے اور کئی نہ کئی بیچ میں اللہ والے اپنا کوئی نہ کوئی راگ لاب جاتے ہیں اور وہ چودہ سو سال پرانا میسج پیار کا پھر دیتے ہیں تو وہ کسی وقت بھی جو ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ اللہ کرم فرماتا ہے جس پہ اس کا پھر دل مرضی ہوتا ہے یہ میرا میسج ہے کہ اللہ ہر قوم کو عروج دیتا ہے لیکن پھر اس کے بعد دیکھتا ہے کہ اس نے کیا کیا پھر جوال آتا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے بھائی بندوں کا سانس لینا بھی دوبر کر دیتے ہیں اور یہ مین بجائے اچھا ڈوک صاحب آج کافی لمبا پروگرام آپ نے خود کنڈکٹ کیا کھڑے ہو کے اور میں خیشہ دھائی حال کا بھی کچھ ٹائم تھوڑا سا کم ہے تو لیکن میں یہ سوچ رہا تھا آج ہمیں موقع مل گیا کہ آپ نے بلکل جب کرونا آیا ہماری ویڈیو چینل پر موجود ہے تو آپ نے بلکل شروع میں ہی اس ویڈیو کو شروع ہی یہاں سے کیا کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا کرم ہو جائے گا اس وقت جب ساری دنیا ڈری ہوئی تھی اور یہ پتہ چل رہا تھا کہ ایک مریض آیا لہور میں اور پورا لہور میں ایک خوف تاری ہو گیا تھا اور خاص طور پر جو ڈاکٹرز تھے پڑے لکھے جو لوگ تھے عام بندے تو بعض دفعہ کہہ رہے تھے کہ کوئی نہیں اللہ توکل لیکن ڈاکٹرز خاص طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں بہت نقصان ہو جائے گا تو ایک تو وہ ماشاءاللہ سے آپ کی بات جو تھی وہ بڑی ٹھیک ہو گئی اور ابھی بھی ایک سیکنڈ ویو کا بھی کہا جا رہا ہے اور اس میں لوگوں کو معاشی بارہ نقصان ہوا ہے کیونکہ اس سے کچھ تھوڑا سا مس مینج ہوا شاید یہ چیزیں تو تھوڑا سا اب جو سیکنڈ ویو آئی ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیسا یہ رہے گا لوگوں کے لئے زیادہ پرابلم تو نہیں رہے گی اور لوگ جو ابھی پھر پریشان ہو رہے ہیں یا معاشی حالات کی وجہ سے کچھ پریشان ہیں تو وہ کیا کریں میری اللہ سے دعا بھی ہے امید بھی ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پر ابھی بھی کرم ہوگا اور اس سیکنڈ ویو میں بھی دنیا حیران ہی رہے گی کہ ایسی کیا بات ہے اگر ہمارے حکمران اور کرتا دھرتا لوگ نیک نیت ایسے ہی عوام کی خدمت کی کوشش کرتے رہے کیونکہ کوشش کی جا سکتی ہے جہاں تک معاشی بہران ہے وہ ساری دنیا میں آیا ہے ساری دنیا میں کاروبار جو ہے وہ تباہ ہوئے اس کرونا کی وجہ سے بھی اور جو بھی اس کے پیچھے گیم کھیلی گئی اور کھیلی جا رہی ہے تو وہ تو ساری دنیا کے ساتھ ہی ہوا اور ہمارے ساتھ بھی ہوا اور اگر آپ لوگ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے اگر یہ کسی نے شرارت سے چھوڑا تھا اور یہ کوئی بائیو ویپن تھا تو وہ تو اس کے اپنے گلے پڑ گیا ہے لیکن چونکہ یہ پھیل ہے اور ہمارا اس میں کیا رول ہے ہمارے لیے یہ آزمائش ہے تو اللہ نے خود کہا ہوا ہے کہ جب تم میری طرف آو گے تو میں تمہیں تمہاری جان سے مال سے اولاد سے آزماؤں گا تو اس میں سب سے آسان آزمائش جو ہے وہ مال کی ہے تو اگر مالی نقصان ہو بھی گیا ہے اور مجھے تو اس کی خوشی ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنے غریب بہن بائیوں کا بہت خیال کیا اس دور میں اور بہت سے لوگوں نے راشن یا اس طریقے سے خاموشی سے چھپ کے یا آپس میں گروپس بن کے بہت سے لوگوں کی ہیلپ کی یا نوکریاں چلے گئیں تو ان کے گھر چلانے میں یا سرکل چلانے میں جو جتنا کر سکتا تھا گورنمنٹ نے بھی کیا آپ لوگ بھی کر رہے ہیں عوام بھی کر رہی ہے اور شاید اللہ کریم نے اسی لیے اس قوم پہ رحم کیا اس کے ساتھ جب ازانیں دیں گئی سورہ رحمان سنی گئی اور قصیدہ بردہ شریف لگائے گا میں قوم کو آپ کے چینل کے توسط سے پھر میسج دیتا ہوں کہ آج سے پھر سات دن سورہ رحمان اور قصیدہ بردہ شریف زیادہ سے زیادہ صبح و دپہر شام اپنے گھروں میں لگائیں چاہے ایک بار ہی دن میں تین بار نہیں تو ایک بار ہی آنکھیں مند کر کے معدبانہ ہو کے سنیں اور اللہ اور اللہ کے نبی سے رحم کرم اور فضل مانگتے رہیں اور آپس میں پیار اور صلح رحمی سے جو ہے نا وہ کام لیں اور جتنا خیر بانٹ سکتے ہیں وہ بانٹیں اللہ سے اچھے کی امید رکھیں یہ دو سال جو ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری تک یہ میری اپنی ایک ایسے ہی سوچ میرا مشاہدہ ہے کہ یہ مشکل ہیں ساری دنیا کے لیے مشکل ہیں بالخصوص مسلمانوں کے لیے مشکل ہیں لیکن یہ ہمارے حکمرانوں کو جو بھی اس وقت جن جن ممالک میں بیٹھے ہیں انہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اللہ اور نبی کے ساتھ ہیں یا کہ وہ اللہ اور نبی کے دشمنوں کے ساتھ ہیں انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا ہر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے دنیا والوں سے ڈرنا ہے انہوں نے دنیا والوں کے مفاد کا سوچنا ہے یا انہوں نے اللہ اور اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا ہے جنگی چالیں اپنی جگہ ہیں معاشی چالیں اپنی جگہ ہیں کئی جگہ پہ آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے کئی جگہ پہ آپ کو جنگی حکمت عملی کے تحت جو ہے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا بیک بھی آنا پڑتا ہے لیکن آپ کا دین ایمان اور آپ کا پختہ عظم جو ہے وہ اپنے اللہ اور اللہ کے نبی کے اوپر قائم رہے جو غربت امارت یہ آنی جانی چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو بس یہ عشق سلامت رہے ٹھیک ہے جان آنی جانی چیز ہے میرا اللہ اور نبی آپ کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے میرا یہ ایمان ہے اور ایزے ڈاکٹر میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کی کرم نوازی ہمارے ساتھ رہے گی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے ماشاءاللہ کرونا کے حوالے سے بتایا ایک آج کل ایک نیا مسئلہ خاص طور پر پاکستان میں بہت بڑا اس وقت ہوا ہے کہ ہمارے جو رہنماں ہیں لیڈرز ہیں سیاسی وہ آپس میں تو پہلے لڑتے ہی تھے جگڑتے تھے لیکن شاید ہم نے اپنی زندگی میں اب دیکھا ہے پہلے شاید کبھی ہوتا ہوگا کہ لوگوں نے جو پاکستان کی جو دفاعی ادارے ہیں ان پہ بہت شدید قسم کے اٹیکس شروع ہو گئے ہیں اور سارے بڑے بڑے لوگ اکٹھے مل کے اور اس کی ہر خبرنامے میں خبر آ رہی ہے مجبوراً بچے بھی دیکھ رہے ہیں بڑے بھی دیکھ رہے ہیں معاشی بھی آٹا ختم ہو گیا چینی مہنگی ہو گئی اور اس قسم کے مسائل تو آپ سیاست پہ زیادہ بات نہیں کرتے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں نا یہ بھی لوگوں کو تھوڑا سا پرشان کر رہے ہیں اور نفسیاتی مسائل بن رہے ہیں کہ یار مطلب اپنی آرمی کے خلاف ہی اور اپنے دفاعی اداروں کی خلاف ہی لوگوں نے بولنا شروع کر دیا ہے تو اس پہ تھوڑا سا گائیڈ کے جی گا ایک عام ان بندے کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں مزید کوئی حالات خراب ہوں گے اور انہیں کس کا ساتھ دینا چاہیے ان حالات میں آپ لوگ سب سے پہلے صرف ایک بات پہ گوھر کریں میری کوئی سیاسی وابستگیہ نہیں ہے میں بھی ایک عام پاکستانی ہوں اگر خدا انخواستہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کو کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے خدا انخواستہ اس کے اندر حصہ حصے بخرے یا بغاوت کرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو فائدہ کن لوگوں کو ہوگا یہ فائدہ کن لوگوں کو ہوگا اور پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے یہ کن لوگوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے ٹھیک ہے میں اگر انٹرنیشنل لیول کی بات کروں لوکل میں کیا کروں گا تو اسرائیل کو ماننا یا نہ ماننا اور کچھ ایسے فیصلے کروانے جو کہ پہلے بھی کروائے جا رہے تھے اور کچھ لوگوں نے ایسی بات پہ کمپرومائز کیا کہ انہیں پھر جگہ جگہ جوتے پڑے اور اللہ کی طرف سے پڑے ٹھیک ہے یہ بات اللہ اور اللہ کا نبی اس کا جواب دیں گے میں آپ کی بات کے جواب میں ایک ہی بات پوچھنا چاہتا ہوں میں تو عالم نہیں ہوں کہا جاتا ہے کہ غزوہ اے ہند غزوہ اے ہند کوئی کہہ رہا ہو گئی کوئی کہہ رہا نہیں ہوئی کوئی کہہ رہا شروع ہو گئی تو غزوہ تو اس کو کہتے ہیں جس میں سرکار اے دو کرتا دھرتاؤں نے ساروں نے چاہے وہ حکومت میں ہیں اپوزیشن میں ہیں بیوروکریسی میں ہیں آرمی میں ہیں اسٹیبلشمنٹ میں ہیں ججے جج ہیں یا کیا ہیں ان سب نے ایک دن اپنے اللہ اور اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ایک خاص لیمٹ یہاں بھی دی جاتی ہے یہاں پر بھی اللہ میں کہتا ہوں تو ایک اللہ کریسی بھی ہے وہ ان چیزوں سے بالکل انڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن جب آجائے آرڈر ٹھیک ہے تو ان کو پتا نہیں ہے کہ ان کی لاتھی جو ہے وہ کتنی خطرناک ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ سب ان باتوں کو سمجھتے اور مانتے ہیں لیکن پچھلے چالیس پچاس سال سے ہماری قوم کو جو ہے وہ چونکہ ہماری اخلاقی روایات اقدار خراب ہوئی ہیں اور ہم نے خود اس منپلیشن میں حصہ بھی لیا اور اس پیسے میں اپنے آپ کو بھی رنگا تو صحیح اور غلط کی تمیز نہ صرف ختم ہوئی اس کے بعد ہم نے غلط کو غلط سمجھ نہ بھی چھوڑ دیا ہے اور یہ ہماری بدقسمتی ہے تو میرا خیال ہے جی انشاءاللہ تعالیٰ قوم ساری ہی بڑی باریکی سے اس بات کو دیکھ رہی ہے اور اگر کچھ بے وکوفوں نے یہ غلط حرکت کی ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا کسی بیرونی اشارے پہ ٹھیک ہے انہیں کسی ادارے سے بھی پہلے اب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے انقریب بڑا واضح جواب آئے گا ٹھیک ہے اور آپ ان لوگوں کو انقریب اگر یہ توبہ نہیں کریں گے تو ان کے پاس بہت تھوڑی مولت ہے قوم کو میرا یہی پیغام ہے کہ متحد رہیں یہ دو سال جو ہیں یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں اکٹھا ہونے کے سال ہیں آپس کے اختلافات کو ختم کریں اور جو ذاتی مفادات کے چکر میں جو چیلے چانٹے تاغوت نے چھوڑے ہوئے ہیں انہیں اب پہچانے جو توبہ کر کے واپس آتے ہیں انہیں ضرور گلے لگائیں لیکن آنکھیں کھولیں اور اللہ اور اللہ کے نبی کو میں نے ابھی آیت تلاوت کی تھی نا کہ جہاں باہمی مسئلہ ہو تو اس میں اللہ کے نبی کے فیصلے کو لے لیں اور اللہ کے نبی کو یہی سوچ لیں کہ اگر ہماری جگہ حضور ہوتے تو کیا کرتے انہیں فرن یہ ملے گا میں چودہ سال کا یتیم تھا جس وقت میرا والد فوت ہوا ہے میں نے ساری زندگی اس طرح گزاری ہے میرا کوئی نالی آلم تھا میرے پاس ایویلیبل نہ کوئی مفتی تھا مجھے نہیں پتا تھا میں نے کہاں جانا نہ میرا کسی خاص مسئلہ سے تعلق تھا میں جب بھی اتنی چھوٹی سی عمر سے لے کے آج میرا خیال ہے اس بات کو چالیس سنتالیس سال ہونے لگے ہیں میں کسی بھی سیچویشن میں فسا ہوں میں نے یہی سوچ ہے کہ میری جگہ میرے نبی پاک ہوتے اور میرے نبی پاک کیا کہتے مجھے یا میں اگر ان سے پوچھوں تو میرا خدا گواہ ہے کہ میرے دل میں جو پہلی بات آتی ہے میں کر لیتا ہوں اور مجھے کبھی اس میں نقصان نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ سب بات کو جانتے ہیں اور ادھر سے رسی ڈھیلی ہوئی بھی ہے لیکن یہ رسی ڈھیلی ہوتی ہے یہ کسی وقت بھی کسی جا سکتی ہے ٹھیک ہے وہ ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی بھی سچے دل سے توبہ کر کے اکٹھے ہو جائیں آپس کی غلط فہمیوں کو بھی دور کریں اور جو جتنی جس کی غلطی ہے وہ اس کو مانے اس کی تلافی کر دیں اور دوسرے بھی جو ہیں وہ اگر اگلا معافی مانگ رہا ہے تو پھر اس کو ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنائے دوسری پارٹی بھی اور وہ اس کے بعد مل بیٹھ کے آپس میں اس ملک کو اس قوم کو آگے لے جانے کی کوشش کریں میرے نزدیک تو جیسی بھی یہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا جنہیں بھی آپ لوگ کہتے ہیں جو سیول ملٹری یا جو بھی انٹیلیجنس مجھے نہیں پتا لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کی ایک کوشش تو ہے کہ یہ ملک قائم رہے تو تب ہی وہ ہیں یہ ملک ہے تو اس ملک کی فوج ہے آپ لوگوں نے ان ملکوں کی فوجوں کا حال نہیں دیکھا جو ٹوٹ جاتی ہیں تو سب سے پہلے ان کی فوجوں کو ضلیل کیا جاتا ہے انہیں ڈس آم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر جو عام شہری ہیں ان کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہوتی ہیں تو یہ دن رات اپنی جگہوں پہ کھڑے ہیں جو بھی کر رہے ہیں میں نہیں کہتا وہ فرشتے ہیں ان میں سے بھی کبھی گلتیاں ہوئی ہوگی کوئی غلط فیصلہ ہو گیا ہوگا یا کوئی کسی جگہ پہ سلپ اگر ان میں بھی کوئی ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر بھی وہ اس کو ریکٹیفائی بھی کرتے ہیں مانتے بھی ہیں اور ایسا کمانڈ کا سسٹم ہے کہ اس کو بعد میں وہ دیکھ لیتے ہیں تو اللہ خیر کرے گا مجھے اللہ اور اللہ کے نبی سے بہت امید ہے کہ اللہ ان سب کو بھی ہدایت دے گا اور یہ سب سینٹی بھیل پرویل ادر وائز دے ویل ہیویٹ بہت شکریہ روک سب کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس کا جواب چاہیے تھا ٹی وی اگر دیکھیں بھی حالات دیکھنے کے لیے کہ کچھ بہتر ہوئے ہیں تو مزید پریشان کر دیتا ٹی وی تو عام لوگ بہت زیادہ بچارے پریشان ہیں اچھا ایک تو ڈوک سب آج آپ کو ماشاءاللہ سے مبارک ہو میں جب روڈ پہ آ رہا تھا آج بارہ رویل اول کا دن ہے تو تقریباً سبھی لوگوں کے گھروں میں ملاد کی محفلے ہو رہی ہیں محلوں میں مساجد میں جلوس نکل رہے ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ سڑکیں بھی ساری خالی پڑی ہیں تو ڈوک سب نے ایک ایسا دن رکھ دیا ہے جب ہر بندہ اپنے گھر میں اپنی فیملی میں بیزی ہے تو پتہ نہیں لوگ آئیں گے کہ نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ڈراما دیکھنے بھی جو لوگ آتے ہوں گے تو اتنا رش نہیں ہوتا ہوگا کہ سٹیج تک لوگ بیٹھے تھے تو آج آپ نے خصوصاً اس کو عید ملاد نبی والا دن جو ہے وہ کیوں چوز کیا سرکار کے دن کی نسبت سے میں نے چوز کیا اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ یہ رننگ شارٹ آف ٹائم جتنی جلدی یہ دعا ہو جائے جتنی جلدی یہ عرض داشت چلی جائے جتنی جلدی یہ عرضی ہم بھیج دیں اتنا بہتر ہے اور بائی چانس مجھے بارہ کو یہ حال بھی فارق مل گیا ان کی چھٹی ہوتی ہے اس دن تو ان کی میر بنی ہے انہوں نے میرے ایک فون پہ ہمیں اجازت دے دی اور پھر بچوں نے آگے تو سارا انہوں نے خود کیا ہے چلیں جی ماشاءاللہ میں سر آپ کو ایک دفعہ پھر مبارک بات دیتا ہوں چونکہ میں آپ کے پروگرامز وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں آج میں نے دیکھا ہے تقریباً ایٹی پرسنٹ جو لوگ تھے وہ نئے لوگ تھے مطلب ان چیروں کو میں نے پہلے نہیں دیکھا ہوا تو یہ یہ ایک بڑی گابیابی ہے کہ اپنے لوگ بلکہ اپنے لوگ بچائرے سارے آگے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے کا جو سارا ہال تھا اس میں نئے لوگ تھے اور بڑے متاثر ہو رہے تھے آگے تو شہر لوگوں پر روشنی وغیرہ ہوتی ہے تو لوگ ذرا کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن پیچھے چونکہ اندھیرہ تھا تو میں نے لوگوں کی ہچکیاں اور جو ان کی جو کیفیت ہے وہ میں دیکھتا بھی رہا اور سنتا بھی رہا تو بھرحال بڑا اچھے طریقے سے جو بھی اللہ تعالی نے آپ کو میسیج یا کوئی انرجی یا کوئی چیز ایسی دی ہے آپ اس کو ما شاء اللہ کیری بھی کر رہے ہیں اور پھیلا بھی رہے ہیں میں ادھر کیمرے پر کھڑا ہو کے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ میری پہلی ملاقات کے بعد سے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ ما شاء اللہ پہلے سے جوان ہو رہے ہیں اور آپ کا چیرہ بھی جو ہے وہ وزید کھل رہے ہیں اور آج آپ کی مجھے پہلے سے جو ہے وہ بڑی زیادہ نظر آئی ہے میرے اللہ کا کرم ہے کہ وہ مجھے جو بھی آئیڈیاز آتے ہیں یا کرتے ہیں اس کو یہ بچے بڑا زبراس implement کر لیتے ہیں اگر آپ انہیں behind the scene دیکھیں behind the door دیکھیں انہیں میرے سے بڑی ڈانٹ پڑتی ہے اور یہ بچارے ڈرے رہتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کیا ہوگا ہوں کہ ہیں یہ سارے دیوانے مستانے تو ان کے اوپر تھوڑا سا check and balance نہ ہو تو یہ منٹ میں فنکار بن جاتے ہیں لیکن ان کے گھروں والے بھی دعائیں دیتے ہیں مجھے اور آپ نے دیکھا کہ دعا میں کئی بار یہ دو دو تین تین بجے رات تک بیٹھے ہوتے ہیں بندہ سوچتا ہے کہ یار ہے بچے بچیاں انہیں کرانچ نہیں جانا انہیں کاردے کہہ رہا ہے انہیں چنگا یا پاگلے پڑے ہیں تو یہ ان سب کا جذبہ ہے ان کا پیار ہے آگے اللہ نبی جانے چھیک ہے میری تو ایک کوشش ہے اور بابا بابا جی سے ایک وعدہ کی ہے وہ نبانہ ہے تو سید مکدوم صفدر علی بخاری صاحب جو ہیں یہ جانے اور ان کا مشن جانے ٹھیک ہے پاگلوں کو تو اب ہمیں عدب عداب تو نہیں آتا نا تو ہمیں جو جیسے لگا ہو سکتا ہے بابا جی ہوتے تو ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو لیکن ہم نے کر دیا جو ہمیں سمجھ آئی چلے جی سر آپ کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو آپ کی ساری ٹیم کو آپ کا ٹائم دینے کا بھی بہت شکریہ بہت شکریہ